موسیقی کبھی کبھی جس چیز کی تلاش میں ہم ہوتے ہیں وہ چیز ٹھیک ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ ہم کو دیکھتی ہی نہیں جیسے کہ مکل 2019 میں گم ہوا تھا لیکن سکول میں ہی 1987 کی بیچ والی فوٹو میں مکل دیکھ رہا تھا یعنی کی وہ نجروں کے سامنے ہو کر بھی نظر میں نہیں آرہا کہانی کی شروعات میں ریزینا ٹائڈ مین ایک پیٹ سے بندی ہوتی ہے وہ اول رچ اور کیتھرینہ کو آواز دے رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو یہاں سے آجاد کروائیں مگر کوئی اس کا جواب ہی نہیں دیتا تب ہی گفہ سے ایک بھیانک آواز آتی ہے اور اسی کے ساتھ ریزینا ٹائڈ مین اٹھ جاتی ہے اور اس کا پتی الیکزنڈر کہتا ہے کیا تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہے کیا چارلٹ سبی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تین گم ہوئے بچے اور ایک لاش ان کے بارے میں ابھی تک ہم کو کوئی سراغ نہیں ملا ہے وینڈن شہر میں جتنے بھی گھر ہیں ان سب لوگوں سے پوشتاز کرو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی انفرمیشن اگر ملتی ہے تو میرے ساتھ شیئر کرو اب تم لوگوں کو ڈبل شفٹ میں کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کیسز کو سول کر سکیں یہ سبھی باتیں وہ اپنے سجوگیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں جونس اپنی ماہینہ سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے پتا کو کب ملے تھی وہ کہتی ہے کہ جب میں چودہ سال کی تھی اور اپنے پتا کے ساتھ ہسپیٹل گئی تھی وہ وہاں پر اپنی ٹوٹی تانگ کا علاج کروا رہے تھے وہی ہماری ملاقات ہوئی ادھر اولریچ اپنے بھائی میٹس نیلسن کے کیس کی فائل کو دیکھ رہا تھا جو تیتیس سال پہلے گم ہو گیا تھا ادھر مارتھا اور میگنس سکول کے جن نکلتے ہیں تو ان کی ماں کیتھرینہ کہتی ہے کہ مکل کو گم ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے اور تم لوگ اس کو بھول گئے ہو کیا مارتھا کہتی ہے کہ جگہ جگہ مکل کے پوسٹر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سارا شہر جانتا ہے کہ مکل اب شاید مر چکا ہے کیتھرینہ یہ سن کر ایک تماشا اس کو جڑ دیتی ہے ادھر ازینا ٹائیڈ مین اپنی میڈیکل ریپورٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ جان کر دکھی ہوتی ہے کہ اس کو کینسر ہے وہ اپنے پتی الیکزنڈر کو فون کرتی ہے مگر فون وائز میل پر چلا جاتا ہے ادھر جانس نقشہ دیکھتا ہے تو اسے ایک نئی مار کی ہوئی جگہ ملتی ہے تب ہی اول ریچ اپنے پتا کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب میٹس گم ہوا تھا تب آپ کہاں تھے اس کا پتا کہتا ہے اس بات کو تو تیتیس سال ہو گئے ہیں اول ریچ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اس دن گھر پر آپ ڈینر کے لیے لیٹ آئے تھے اول ریچ پھر پوچھتا ہے جس دن میرا بیٹا مککل گائے پھوکا تھا اس دن آپ کہاں تھے اس کا پتا کہتا ہے کیا تم نے میرے کو بھی ایک اپرادی سمجھ رہا ہے کیا تب ہی اول ریچ کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس دن یہ گھر پر ہی تھے اس کا پتا وہاں سے چل دیتا ہے اول ریچ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا میں نے 1986 والے بیان کی ٹیپ سنی ہے اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میرے پتا گھر پر ہی تھے پرندو وہ نہیں تھے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے پتا کافیر کلوڈیا سے چل رہا تھا جس دن تمہارا بھائی میٹس کم ہوا تھا اس دن تمہارے پتا کلوڈیا کے ساتھ ہی تھے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اور میٹس آپس میں بہت ہی لڑتے تھے اور بہت ہی اچھے دوست بن کے بھی رہتے تھے ایک دن میٹس نے اڑنے کے چکر میں ایک شالان لگائی تو اس کی ٹھوٹی پر چوٹ لگ گئی اور اس کی ٹھوٹی پر ایک کٹ کا نشان پڑ گیا پھر اولریج کو پتا لگتا ہے کہ جس دن میٹس گم ہوا تھا اس دن رجینا ٹائڈ مین نے اس کو انتیم بارد دیکھا تھا اولریج رجینا ٹائڈ مین کے پاس اس کے ہوتل میں پہنچتا ہے اس سے اپنے بھائی میٹس کے بارے میں پوچھتاش کرتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس دن تم لوگوں نے ہی میرے کو جنگل میں باندھ دیا تھا مگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں اور میٹس اس دن ساتھ ہی ہوتے وہ کہتی ہے کہ میٹس کی جگہ پر تم کو گم ہو جانا چاہیے تھا جو تم نے اور کیٹرینہ نے میرے کو جنگل میں باندھ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے لیے تم نے آج تک میرے کو سوری نہیں کہا اولریج اس کو سوری کہتا ہے اور اولریج اس کو کہتا ہے کہ تم نے بھی میرے خلاف جھوٹی گوائی تھی کہ میں نے کترینہ کے ساتھ جبردستی کی تھی اس لیے پولیس نے میرے کو گرفتار کر لیا تھا نجینہ کہتی ہے کہ وہ میں نہیں تمہیں چانے والی ہینہ تھی جس نے پولیس کو جھوٹ بولیا تھا اولریج یہ سن کر شوکڈ ہو جاتا ہے گصے میں کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے میرے باپ اور تمہاری ماں کلوڈیا کا بھی افیر تھا ادھر جونس گفا میں پھر سے شانبین کرنے کے لیے وہ لائٹ الیکٹرونک ٹیوائس نقشہ اور اپنے پتا کا سوسائیڈ نوٹ بیگ میں پیک کر کے گفا کی اور چل دیتا ہے ادھر بارتوز مارتہ سے ملتا ہے اور سوری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے گفا میں ڈرگس لانے والا پلان نہ بنایا ہوتا تو مکل گم نہیں ہوتا ادھر کیترینہ اولریج کے ٹیلی فون کا بل دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اولریج نے ایک فون نمبر پر بہت سے فون کال کیے ہوتے ہیں وہ اس نمبر کو ڈائل کرتی ہے وہ فون ہینہ اٹھاتی ہے اور ہینہ کہتی ہے اولریج اور کیترینہ یہ سن کر فون کارٹ دیتی ہے اب کیترینہ کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے ادھر اولریج پولیس ٹیشن میں اپنی ہی فائل کی تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس فائل کو دیکھتا ہے کہ اس کے خلاف جس نے جھوٹی گوائی دی تھی وہ کون ہے فائل میں کھوج بین کرنے پر اسے پتا لگتا ہے کہ وہ ہینہ ہی تھی اولریج یہ پٹ کر گسے میں آ جاتا ہے اور وہ ہینہ کے گھر چل دیتا ہے ہینہ کے گھر جاگر اس کا گلہ پکڑ لیتا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے سے جھوٹ کیوں بولا اور تم کو کیا چاہیے اور وہ کہتی ہے تم اور اولریج کہتا ہے کہ تم پاگل ہو اور بہت ہی گھٹیاں انسان ہو جو اپنے مطلب کے لیے لوگوں کی زندگی تک تباہ کر دیتی ہے شاید اسی قارن تمہارا پتی مائیکل نے اپنے آپ کو فانسی لگا لی دی ہینہ یہ سن کر اولریج کو ایک تماشا جڑ دیتی ہے اور اولریج وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر الیکزینٹر کو اپنے گھر میں ہسپیٹل کی پرچی ملتی ہے ہسپیٹل میں فان کرنے پر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی وائف کو کینسر ہے وہ اپنی وائف کو فان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو اس کی پتنی کہتی ہے کہ وہ بارتوش کے ساتھ سکول آئی ہے بارتوش سکول میں پلے دیکھ رہا ہے جیسے ہی پلے ختم ہوگا ہم دو واپس گھر لوٹ جائیں گے ادھر گفہ میں جانس کو ایک لارنگ کی بندی ہوئی رسی ملتی ہے اور وہ اس رسی کے چھوڑ کو کھوچتے کھوچتے گفہ کے چھوٹے سے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور اس دروازے پر ٹرنٹی نوٹ کا سائن ہوتا ہے اور وہ اس دروازے کو کھول کے اس میں گھس جاتا ہے اور دوسرے چھوڑ پر بھی اس کو ویسا ہی دروازہ دکھتا ہے اور جیسے ہی وہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے ادھر شہر کی سبھی لائٹیں اون آف ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسی وجہ کیترینہ اپنی بیٹی مارتہ کو اس کے پلے کے بعد لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی رجینہ ٹائڈ مین اس کو ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ تم کیسی تھی جب بین کی عمر کی تھی کیترینہ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ رجینہ کی پٹائی کرنی شروع کر دیتی ہے میگنس آ کر اپنی ماں کو چھڑاتا ہے ادھر جونس گفہ کے دوسرے شور سے باہر نکلتا ہے اور ایک بس ٹاپ پر پہنچتا ہے تو وہاں میٹس کے مسنگ کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں تب ہی ایک گاڑی آ کر رکتی ہے وہ اپنی ماں ہینہ کو دیکھتا ہے یعنی کہ اب وہ نائنٹی ایٹی سکس میں پہنچ چکا ہوتا ہے ہینہ وین کا دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ گاڑی میں آ جاؤ یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ ایسی ڈرین ہے اور اس بارش میں بھیگنا ٹھیک نہیں ہے گاڑی میں آ جاؤ اور وہ میرے پتا تم کو جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں چھوڑ دیں جونس کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ چل دیتا ہے ادھر اولریچ اپنی کار میں بیٹھا اپنے گھر کی فوٹو ایلمم دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی اور میٹس کی ایک تصویر دیکھتا ہے مانو اس کو کچھ مل گیا ہو اس کے بعد وہ مورگ میں جاتا ہے اور جو لاش اپیسوڈ ون میں ملی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کو دیکھتا ہے پھر وہ اس کی تھوڑی پر ایک کٹ کے نشان کو دیکھتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں اس کا اپنا ہی بھائی میٹس ہے تو تیتیس سال پہلے گم ہو گیا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا جونس اپنے پتا مائیکل آف مکل کو نائنٹی اٹی سکس میں خوش پائے گا اگر ہاں تو پھر کیا ہوگا اس کو جاننے کے لیے اگلے اپیسوڈ کا انتجار کریں اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ سسکرائب تینکیو فور واشنگ اٹھ